اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں وَسْكُرْ عَبْدِنَا عَيُوْدِ نِمَا عَبْدِ ہمارے بندے عزتے یوں کبھی تذکر رکھیں گی اور اچھے بندے ہمارے یارکو پیار کی رودہ دن سنائی عزتے عیوب علیہ السلام پر یہ حالات آئے تو انہوں نے کبھی اللہ سے یہ درخواست نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ بڑے حال آوال میں ہم بڑی پریشانیوں میں کون سی خطا ہو گئی کون سا گناہ ہو گیا کون سی کوئی ہماری بداولی ویسے ہو گئی بڑی سخت پگڑا گئی کبھی نہیں یہ بھی کبھی نہیں تھا جو ان کے بدن میں یعنی پڑے ہوئے تھے تو کبھی وہ گر کر دور جاتے تو اس کو اٹھا کے پھر بدن پر اپنے رکھ لیتے یہ اللہ کی بیجی ہوئی یہ بھی یہ چیز ہے اس لئے اس کو اپنے سے جوڑا نہیں کرتے بہرہ تو ان کے اوپر سونوں کی باریس ہوئی سونے کی باریس ہوئی تو حضرت عیو علیہ السلام وہ پورا سونہ سمیٹھنے لگے تو نیدہ آئی کیا بات ہے سونے کے پیچھے لگے تو کہا کہ نہیں سونے کے پیچھے نہیں لگا آپ کی طرف سے گراہ ہوگا اس لئے میں اس کو سمیٹھنے لگا آپ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور چونکہ پچھلی ان کی کارگزاری تھی ہی ایسی ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ کی دیوی نے امد جلدی جلدی سمیٹھنے نہیں پچھلا ان کا عمل تھا کیونکہ بدن پر پورے کیونے پڑھ گئے رہتے ہیں حالات ایسے آئے لوگوں نے محلے سے نکال دیا لگ کر دیا ہم آباپ سونج بھی نہیں سکتے جتنے جلدی ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہتے ہیں کہ کون سی گلتی ہو گئی کیوں آزمائز میں ڈالے آپ پچھلے لوگوں پر زندگیوں کو پڑھئے حضرات صحابہ کی زندگی پڑھئے انبیاء کی زندگی پڑھئے تو پتہ چلے گے تو ہمیں عشد عشیر بھی نہیں ملا ہوگا ہے کچھ بھی نہیں ہم تو بڑے مزے میں حضرت عیوب علیہ السلام کو محلے سے لوگوں نے باہر کر دی تمام اولاد جتی لیتی سب لوگوں نے دھکے دے کر مہلے سے باہر پھیک دیا لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر کودہ پھیکا جاتا تھا وہاں پر اندر یوک کو لوگوں نے لاکے ڈال دیا لیکن زمان سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ پرماتے ہیں وَسْكُرُ عَبْدْنَا عَيُوْدِ نِوْمَا لَبْدِ ہمارے بندے حضرتے یوک کبھی تذکرہ کریں گے اور اچھے بندے ہمارے اندہانہ سب پاس کرتے چلے گے ہمارے بندے ہمارے